ہیلو بیورز اسلام علیکم کیا حادشاہ ہے ٹھیک ٹاک ہیں تو گائز ہمارا ہو گیا آج نقصان پھر سے ایک بی بی ری بیٹسی سے فوت ہو گیا ابھی میں جا رہا تھا ڈکس کو بند کرنے تو نقصان ہو گیا میں نے چلے سمجھا کہ آپ سے ویڈیو شیئر کروں اور کافی دن ہو گئے میں نے بلاغ نہیں بنایا تو میں نے سوچا بلاغ بنا رہا ہوں اور آپ سے حادشاہ لگو جنہوں کو آپ ٹھیک ٹاک ہیں اور میری ویڈیوز کا انتظار کریں کیونکہ گھر میں کوئی کام گا رہا کر رہے ہیں جس کے وجہ سے ہم ویڈیو نہیں بنا سکتے اور انشاءاللہ ہم سیٹ اپ بنائیں گے اور نیو برس بنانے والا ہے انشاءاللہ تو میں ری بیٹس کو بتاتا ہوں جو آپ کا میرا بچے گھندک سان ہو گیا تو ہم چلتے ہیں کیج کی طرف تو پہلے رہتے ہیں ہم ٹارچ میں نے لے لیے ٹارچ تو ہم چلتے ہیں کیج کی طرف تو یہاں پر میندروازہ کی طرف رکھا ہوا ہے جی بی بی ری بیٹس کو ہم چاکتے ہیں آپ کو باز آ رہی ہوگی ڈاکس کی تو ڈاکس ادھر ہیں یہ ہے جس کوکری کے نیچے بی بی ری بیٹس جو ڈیڈ ہو چکا ہے میں آئے ہوں اور یہاں پر ڈیڈ ہوا پڑا ہوا تھا تو ہم چلتے ہیں کیج کی طرف تو جہاں پر یہ جی ہماری ڈاکس بہر رہی ہیں یہاں پر بلد نہیں لگایا ہوا تو پر بلد لگاتے ہیں پھر آپ کو ویڈیو چلتے ہیں تو لے لیا جی بلد چلتے ہیں ہم کیج کی طرف اور آپ کے ساتھ ویڈیو شیئ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دواز بیٹھے ہیں ری بیٹس لائیڈ ہو گیا چلاتے ہیں اور ان کو چالہ گرہ ڈالتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا کوئی پرابنم ہو رہی ہے کوئی نہ ری بیٹس مارے مرتے ہیں تو جی لائیڈ لگ چکی ہے اور یہ دیکھیں یہ ری بیٹس ہمارے پاس بی بی ری بیٹس پانچ رہ گئے ہیں پانچ رہ گئی تھی تو اب چار رہ گئے ہیں تقریبا پہلے فی میل نے چھے بچے دیئے تھے اور یہ رہ چکے ہیں چار اور یہ دو بڑے پتھے ہیں اور جوڑا ری بیٹ ہی ہمارے پر ہیں فی میل میں نے چھوڑ دیا کہ فی میل کراس ہو جائے اور ہمارے پاس بریڈ آ رہے ہیں اور یہاں پر بچارہ تو ہم ڈالتے ہیں ری بیٹس کو جو بوک تو ان کو ڈالتے ہیں چارہ تو یہ ڈالتے ہیں جی تھوڑا تھا ان کو کیونکہ ان کو کافی بوک لگی ہوئی اور جو لو نقصان ہوتے ہی رہتے ہیں اور یہ جی ری بیٹس تو ان کو ڈبا ہوتا دنے کی طرق ہے یہ بڑا ہے تو اس کے اندر چارہ پڑا ہے اور ہم ان ری بیٹس کو ڈال دیتے ہیں یہ شوق سے کھا دیں گے اور صبح جو ہم چارہ بیرہا کرتے ہیں وہ ان کو ڈال دیں گے کیونکہ ہم چارہ گیرہ سیل کر رہے ہیں تو مجھے دیکھ رہے ہیں پیچھے چھے گھنکے آ رہے ہیں پتہ ہیں ان کو کیا پرابلم ہو رہی ہے کیا کیا بماری ہے مجھے پتہ نہیں اگر کس بھائی کو پتہ ہے تو مجھے ساتھ شیئر ضرور کی جئے گا اور یہ ہمارے چیکس اور نیچے ہمارے ڈاکس تو یہ اصلا زکاس گرمیوں میں زیادہ ہوتا ہے اسیو کیونکہ گرمی ہیں یہ بردواش نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے برابلم اور چھتو گرہ اچھی ہے اور اس نے پرابلم نہیں ہوتی اور یہ ہماری ڈاکس یہاں پہ نیچے آباز آ رہی ہوگی اس چیکس ہمارے گھومے ہیں یہاں پہ تو یہ ایسی تھی چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لئے اور ہمارے در نقصان ہوگا کوئی بات نہیں تو اس کو ہم صبح دفن کریں گے اس کو ہم رکھ دیں گے ٹھوکری کی نیچے ہوگے کہ بھلی بیٹا نہ کھائے اور اس کو عادت نہ بھار جائے تو امید کہتا ہوں آپ کو میڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اپنے حباب کے ساتھ اسا جہاز چاہوں گا اوکے اللہ حافظ نیکس فلا کے لئے انتظار کیجئے گا اوکے اللہ حافظ صبح ہو چکی ہے تو ہم آئے سیٹ اپ پر رات کو ایک ریبیٹ رینڈ ہو چکا تھا تو اس وقت آئے اور ایک مرگی ہے پٹھی وہ بمار بڑی ہوئی ہے اور ایک ریبیٹ ہے وہ بھی مرنے والا تو یار کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں بماری آ چکی ہے یہ اصل میں گرمی میں ہوتا ہے زیدہ بارہ پر آج تھنڈ بھی ہے کی پر بتا نہیں کیا پرابلم ہو رہی ہے اور باقی جو ریبیٹس ہیں جو اس سائیڈ پر جو ریبیٹس ہیں وہاں اٹھا لی ہیں اور وہاں سائیڈ رکھ دی ہیں یہ دیکھیں یہ ایک ریبیٹ وہاں پڑھا ہوا ہے بمار اور ایک چیکس یہ جو بمار پڑھا ہوا ہے اس کی ٹھانگوں میں مسئلہ ہو گیا آپ کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے اور باقی ریبیٹس کو میں نے یہاں پہ رکھ دیا ان کا میں نے چارہ گرہ دیکھا ہوں تو وہ ڈالتے ہیں یہ بارڈی میں تو اس لکھر میں ڈالتے ہیں ان کو ڈالیں گے اور ریبیٹ کے بچنے کی امیت نہیں ہیں تو آرکمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ یہ کیا کوئی پرابلم ہے مجھے ان کی سبار میں کوئی سمجھ نہیں آرہی میرے طرح چربہ بھی ہے سمجھ نہیں آرہی کیا ان کو پرابلم ہو رہی ہے اور ریبیٹس میں میرے پاس تھوڑے کامی رہ گئے ہیں تین بڑے ہیں اور تین چھوٹے رہ گئے ہیں دیکھ میں ساتھ رہ گئے ہیں میرے پاس اور بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اللہ ہی رہی کرے ایسی کوئی مسئبتیں آرہی ہیں جو ہمارے جانور جہل رہے ہیں یہ کہا ہوتا ہے کہ کسی پر مطمئن پر آتی ہے مسئبت تو وہ جانور اپنے پر جہل لیتے ہیں اور یہ دیکھیں بچارہ ریبیٹ بیبیز مجھے بچنے کی امیت ہو نہیں ہے اللہ ہی رہی کرے تو یہ بچے گا نہیں اور ہمارا چیکس بیمارہ پڑھا ہے باک کی چیکس ٹھیک ہیں تو ان کو ہمارے پڑھا گولنی وارا ڈال دوں گا اور دیکھوں گا روٹین میں پڑھا رکھی جو رات کو تو وہ بھی ڈالتے ہیں اور یہ ریبیٹ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں چارہ وارا ڈالو اور وہ ریبیٹ آیاں بچے گا نہیں ہے چلو جو نسیم منہ کے لکھا ہے جس کی زندگیت نے لکھی ہے اس کی اتنی دے گی اور ایک بیبی ریبیٹ انہوں کو ڈالتے ہیں اور میں نے سمجھا کہ ان کو ماں کے بعد چھوڑا ہوں کہ دودھ گرہ پیں گے اور کیا تو صحیح ہو جائے تو ہم ڈالتے ہیں چارہ ڈکن میں ان کو ڈالتے ہیں تھوڑا اچارہ میں نے چکس کو ڈال دیا وہ بھی کھا لے گی پٹھی اور ریبٹ ہمارا ڈائڈ ہو چکا ہے چالو جو ان سیم دیکھا ہے وہ ہوئی رہتا ہے اور ریبٹس بھی کھا رہے ہیں ماشاءاللہ چارہ تو وہ بھی بس میں نے لائٹ آن کیا کہ اندر سے نظر نہیں آرہے کچھ چیز بھی اپنے در آرہی ہے ریبٹس یہ پین کو میں نے چارہ ڈال دیا اور ہمارا ریبٹ جو ڈائڈ ہو چکا ہے وہ اللہ کے امان ہو گیا اور یہ کچھ یہاں پر گوم رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے جو یار ان سیم میں لکھا ہو رہے ہیں وہ ہوکی رہتا ہے پر کوئی بات نہیں اللہ پاک اور دے گا انشاءاللہ اور ہمارا چکس ہے وہ بمار ہوا بڑا ہے اور یہاں پر پانی آجاتا ہے اوپر سے کیونکہ پر پانی آجاتا ہے یہاں سے ڈالان نہیں سہی تو اس کا حال بڑا کروں گا اور ہمارے شخص اظہر کر رہے ہیں کہ ہمیں دانہ پانی آجاتا ہے ان کو بھی چارہ گڑا ڈالوں گا اور یہاں پڑا ہے یہاں پڑا ہے اس کے لئے ہمیں ڈالیں گے روٹیاں اور وہاں ہسانی سے کھا لیں گے اور وہ روٹی بھی زائیں نہیں ہوگی تو کوئی سمجھ نہیں آئے یہاں کیا پر آدم ہو رہی ہے اور بچارہ ایک ڈال ہو چکا ہے یہ دے سکتے ہیں آپ کیسے ہوتا رہا بچارہ پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہو رہی ہے یہاں پانی کی پرابلم ہے کیا کوئی چیز ہے یہ ان کی نمکیات ہیں میڈکال ہے وہ مجھے نہیں بتا ہے میں مشورہ کر رہا ہوں یہ کیا پرابلم ہے کہ ڈال ہوتے جا رہے ہیں آج تیسرا ہمارا ریبٹ فوت ہو چکا ہے تقریباً چھے سے وہ تین رہ گئے ہیں اور چکس مالا جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے پٹھی ہے جب پتہ نہیں اس کی ٹانگوں کو کیا پرابلم ہے بماری آئی بھی ہے ایسے تو یہ تھوڑا سا اٹھے دوری ہے اس کو میں تھونگ گرہ ڈالوں گا تو کوشش کریں کہ اگر یہ بچ کی تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو ہمزے بھاگا رہیں گے کیونکہ اسے ازید سے نہ مارے ہوئی تو باقی چیز کو آمزہ رہنے دیں گے کیونکہ ان کے بماری گرہ نہ لائے تو باقی چارہ گرہ ڈالتے ہیں ان کو جا کے اور جا روٹی گرہ بہت ہی بھی ڈالتے ہیں تو وہ بیورٹس ہیڈا شوٹ کر رہی ہیں بہت دا ہے کہ وہ کہہ ہی ہمیں باہر نکالو بارش ہے تو ان کو ملکاتے ہیں باہر پرچ ایک خوڑا جاتے ہیں چارہ اور وہ شوق سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں کہ ایسے شوق سے کھا رہے ہیں اور ڈالکس ہیڈا پہتے ہیں یہ چارہ گرہ کھاتے ہیں بہت شوق سے کھاتے ہیں تو ان کو ہم ڈالیں گے تھوڑا سا یہ بھی کھا جائیں کیونکہ یہ سبزہ گرہ کھاتے ہیں یہ سبزہ گرہ پہ سبزہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو تو آپ ویڈیو میں اینڈے کروں گا کیونکہ میں جانا کھیت میں ہمارے پاپا جی گھے میں بھر لگانا لیب ماجرے کا تو ہم مدل چلتے ہیں ہر چی ویڈیو جہاں سٹاپ کرتے ہیں امید کہتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں ہم آپ کے ساتھ اچھی تو نہیں بنی ویڈیو پر کیونکہ ہمارے پاس یہ آج کی انفرمیشن ہے وہ اچھی نہیں ہے کیونکہ ہمارا ایک ریبیٹ بیپی ڈیڈ ہو گیا اور ایک چیک سے ہمارا بمار بٹھا ہوا ہے تو امید کہتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اپنے حباب کے ساتھ اور میرے چینل کو ضرور ضرور اکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی کا دبا دیں تو اس سے ہمیں جاتا چاہوں گا اللہ حافظ تو